ہائی ایوریون، ویلکم ٹو لگیٹا لاؤ فورم میں ہوں ایڈوکیٹ شبانا نسیم اور آج کی ویڈیو میں ہم سیول ججز کے اردو کے پیپر میں اردو لٹریچر پارٹ میں شامل چودری افضل حق صاحب کی کتاب زندگی پر ڈسکشن کریں گے چلیں شروع کرتے ہیں سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم زندگی کا دوسرا چپٹر ڈسکس کریں گے اگر آپ نے پہلے چپٹر کی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اسے دیکھ لیں اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے علاوہ آپ پہلے چپٹر کی ویڈیو کو اپنی سکرین پر ٹاپ رائٹ سائٹ پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں میں پہلے چپٹر کی ویڈیو دیکھنے کا صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اسے دیکھنے سے آپ کو کہانی کے آغاز اور لکھاری کے بارے میں پتا چل جائے گا اور اگلے چپٹر کی کہانی سیکونس میں سمجھنے میں آسانی رہے گی خیر اب ہم اپنے آج کی ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ دوسری چپٹر کی کہانی کو بھی میں بہت ہی انفارمل انداز میں بیان کرنے والی ہوں اور اس کا مقصد صرف کہانی کا پلوٹ آپ کو ذہن نشین کرانا ہے اینیہاو اب زندگی کے دوسری چپٹر کی طرف موف کرتے ہیں دیکھیں اس چپٹر کو رائٹر نے تھری مین سٹوریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور پھر ان سٹوریز کو آگے چھوٹی چھوٹی سب سٹوریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جن کے ٹائٹلز آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلی مین کہانی کا ٹائٹل ہے عالم مثال دار المعائنہ اس کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ گزشتہ کہانی والا ہیرو جو سارے برے کام چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر واپس آ چکا ہوتا ہے اور گھر کے عیش و آرام کا پھر سے لطف اٹھا رہا ہوتا ہے ایک دن موسم بہار کی ایک مارننگ میں ایک خوبصورت پرندے کو دیکھ کر اس پر رش کرتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ تمہاری کتنی اچھی زندگی ہے نہ تمہیں اس جہان میں کوئی غم ہے نہ اگلے جہان میں ہوگا مطلب موت کے بعد کی زندگی کی بھی تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے تم مزے میں ہو اتنے میں ہیروین وہاں آ جاتی ہے اور اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے اور اسے حمد سے کام لینے کی تلقین کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں حمد نہیں ہارتے وہی آخرت میں انعام پاتے ہیں اس پر وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھار تو مجھے موت کے بعد کی زندگی پر بھی شبہ ہونے لگتا ہے اس پر ہیروین اس سے کہتی ہے کہ ایسی حالت میں توبہ اس دخوار پڑھنا چاہیے جسے وہ پڑھنے لگتا ہے اور پھر وہی مسلح پر لیٹ جاتا ہے اور خاصہ لو فیل کرتا ہے سٹوڈنٹس اب آنے والا ہے کہانی میں ٹویسٹ کیونکہ آگے کی کہانی آلموسٹ ساری کی ساری خواب میں چلنے والی ہیں یہاں میرے ذہن میں سیچویشن کے حساب سے ہالی وڈ کی ایک زبردست مووی آ رہی ہے جس کا نام ہے انسپشن اگر آپ نے وہ دیکھ رکھی ہے تو آپ اس کی سٹوڈی کو کسی حد تک اس کہانی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں دیکھی تو جب ٹائم ملے ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں بھی کہانی کا زیادہ حصہ خواب میں ہی گزرتا ہے اینیوے اب جو ہیرو جو لو فیل کر رہا تھا وہ وہی پہ سو جاتا ہے اور خواب دیکھنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ دوسرے چپٹر کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے اب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس کا ٹائٹل ہے عذاب قبر خواب شروع ہوتے ہی ہیرو کو نظر آتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور اس کے دوست احباب اس کی میت کو لے کر قبرستان جا رہے ہیں وہ دیکھ سن تو سکتا ہے لیکن حرکت کر کے بول نہیں سکتا وہ دیکھتا ہے کہ اس کی تابوت کو قبرستان میں رکھ کر مذہبی پیشوا اس کی آخری رسومات ادا کرتا ہے اور اسے تاریخ سے قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے اس کے بعد اسے لگتا ہے کہ وہ کسی اندھیرے جنگل میں ہے جہاں اسے کچھ نظر نہیں آتا لیکن گرہ چمک کے نتیجے میں پیدا ہونے والی روشنی سے نظر آتی ہے اور وہ ایک طرف کو گرتے پڑتے چلنے لگتا ہے اور کافی عرصہ اسی حالت میں رہتا ہے آخر کار اسے پھر سے روشنی نظر آتی ہے جو دو کلوکس پہنے ہوئے افراد میں سے نکل رہی ہوتی ہے جو شاید مصنف کے مطابق فرشتے ہوتے ہیں خیر ان میں سے ایک بہت غصے والا جبکہ دوسرا بڑا معصوم صورت ہوتا ہے دونوں ہیرو کے اچھائی اور برائی والے نام اعمال کو پڑھتے ہیں جبکہ ہیرو اس دوران بوکھ اور ڈرہ رہتا ہے دونوں فرشتے کسی غیر زبان میں آپس میں باتیں کرتے ہیں جس میں عشر جہاں ناحق پھانسی پانے والا لڑکا استانی اور اس سے جہاں کا ذکر آتا ہے ہیرو کی برائیوں کی کہانی پڑھنے والا فرشتہ سخت غصہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جبکہ معصوم صورت فرشتہ اسے اس کی نیکیوں والا پرچہ دکھا کر اتمنان دلاتا ہے تو غصہ کرنے والے فرشتے کا غصہ کچھ کم ہو جاتا ہے اور وہ دونوں پھر وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اب ہیرو ایک بار پھر اندھیرے میں ہوتا ہے اندھیرے کے بعد ہیرو کے سامنے نیا منظر آتا ہے اس منظر میں ناحق پھانسی پانے والا لڑکا اسے اپنی طرف آتے دکھائی دیتا ہے جس کا قد اس کے زمینی قد کے مقابلے میں چار گناہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار ہوتا ہے اور وہ ہیرو کو پھانسی چڑھا دیتا ہے ہیرو کئی ماں اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے جیسے وہ سولی پر ٹنگا ہو ایک مدت گزرنے کے بعد ایک دن ہیرو کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کا گلہ اور ہاتھ آزاد ہو گئے ہیں اور اسے کسی آرام دیوستر پر لٹایا جا رہا ہو لیکن پوری طرح ہوش میں آنے پر اسے گلی سڑی لاشوں سے اٹھنے والی بدبو کا احساس ہونے لگتا ہے بدبو کا احساس اس قدر شدید ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے اپنے قریب بھر پور انداز میں تیار ہوئی اشرت جہاں اپنی طرف آتی ہوئی نظر آنے لگتی ہے اور ہیرو کو اپنا آپ کسی مکنہ تیس کی طرح اس کی طرف بڑھتا محسوس ہونے لگتا ہے لیکن اس کے قریب پہنچ کر ہیرو کو پتا لگتا ہے کہ وہ بو دراصل اشرت جہاں سے ہی آ رہی ہوتی تب ہیرو الٹے پاؤں اس سے دور بھاگنے لگتا ہے مگر وہ اس کا پیچھے ہی نہیں چھوڑتی لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اشرت جہاں کا ہلیا بگڑ چکا ہوتا ہے اور وہ انتہائی بدصورت نظر آتی مگر ہیرو کو اپنے قریب کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ہیرو کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی گندگی کے تالاب میں گر گیا ہو اور پھر یہ عذاب اس پر ایک مدت تک مسلط رہتا ہے لیکن جب منظر بدلتا ہے اور وہ ہوش میں آتا ہے تو اسے اپنے سامنے وہی استانی نظر آنے لگتی ہے جسے اس نے دنیا میں دس ہزار کا چیک دیا ہوتا ہے وہ استانی ہیرو کی دلجوئی کرتی ہے اور ان دو بچوں کو بلاتی ہے جس کی پڑھائی کا خرچہ ہیرو نے اٹھایا تھا اس کے بعد وہ دونوں بچے آ کر ہیرو کی خدمت میں لگ جاتے ہیں ہیرو اس وقت جس گھر میں موجود ہوتا ہے وہ بہت ہی ساف ستھرا ہوتا ہے ہیرو فریش ہونے کے بعد اس گھر میں گھوم پھیر کر دیکھتا ہے تو اسے وہاں مختلف کمروں میں کئی سارے لوگ نظر آتے ہیں جن میں سے کچھ بڑے مزے میں آرام کر رہے ہوتے ہیں جبکہ کچھ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اس منظر سے پریشان ہو کر وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے جہاں اسے ایک فریشتہ نظر آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ یہ لوگ اس عذاب میں مبتلا ہیں جس سے تم اب رہائے پا چکے ہو مطلب ابھی ان کی سزا ختم نہیں ہوئی اس کے بعد ہیرو فریشتے کے ساتھ ایک جنگل میں چلا جاتا ہے جہاں چمبیلی اور دوسرے پھولوں کے پودے ہوتے ہیں اس جنگل میں کچھ لوگ مراقبے کی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے یوگا کرتے ہوئے آلتی پالتی بار کر بیٹھا جاتا ہے وہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا پھر کچھ لوگ آنکھ ناکھ مو بند کر کے لیٹے ہوتے ہیں کچھ لوگ وجدانی کیفیت میں رکس کر رہے ہوتے ہیں ان کے بعد میں فریشتہ سے بتاتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں جوگی یا سادھو قسم کے لوگ تھے انہوں نے دنیا میں کسی کے لیے کچھ نہیں کیا اور اپنے عمال کی بنیاد پر انہیں خدا کے غصے ست و نجات مل گئی لیکن وہ جنت سے محروم رہ گئے کے بعد فریشتہ ہیرو سے کہتا ہے کہ بھائی یہاں تک میری حد تو ہو گئی ہے ختم اب تمہیں اگلی سٹیج پر خود ہی جانے فرنڈز اب ہیرو تھرڈ سٹیج پر جانے والا ہے اس سٹیج پر ہیرو ایک بہت بڑی عمارت میں داخل ہوتا ہے وہاں ایک اور فریشتہ سے ویلکم کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تم اب بدترین گناہکاروں والی سٹیج پار کر کے آگے ہو اب تمہارے لیے مزید ترقی کا موقع ہے اگر موقع سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا تمہیں پورا پورا پھل ملے گا اس کے بعد ہیرو اپنا روحانی معاینہ کرانے کے لیے کسی ربڑ کی سڑک پر چلے لگتا ہے ویسے ربڑ کی سڑک میں نے تو کبھی نہیں دیکھی اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے تو کومنٹ میں بتائیے گا اینیویز اس کے بعد ہیرو ایک تاج محل جیسی سنگے مرمر کی عمارت میں داخل ہوتا ہے اور عمارت کا چوکی دار اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑا دیتا ہے جس پر جسمانی اور روحانی بیماریوں کی فہرست ہوتی ہے اس کے بعد وہ اپنے ساتھی فرشتے کے ساتھ عمارت کے اندر جاتا ہے جہاں بہت ساری مشینیں ہوتی ہیں جب وہ وہاں سے باہر آتا ہے تو اس کے پریسکرپشن پر خود ہی ٹک لگ چکے ہوتے ہیں اس کا ساتھی فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اسے پڑھ لو جس پر لکھا ہوتا ہے کہ جسمانی بیماریاں تو جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی لیکن روحانی بیماریاں جلدی جان نہیں چھوڑیں گی اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے وہ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اب اسے کیا کرنا ہوگا اس پر فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اسی عمال نامے کی بیک پر لکھا ہے پڑھ لو جب وہ اسے الٹا کر دیکھتا ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اسے اگلے پانچ ہزار سال تک ہر روز بغیر کسی چھٹی کے چھے گھنٹے دنیا والوں کی سلامتی اور ان کے امن کے لیے دعا کرنی ہوگی اس کے بعد اتنا ہی وقت ایکسسائز کرنی ہوگی دو گھنٹے گھر اور جسم کی صفائی پر لگانے ہوں گے وہ یہ سب پڑھ کر گھبرا جاتا ہے لیکن فرشتہ اسے کہتا ہے کہ آؤ اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤں فرشتہ ہیرو کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس سے پہلے انسانوں کو یہ سہولت میسر نہیں تھی لیکن پھر پیغمبروں اور شہیدوں کی دعاوں سے اب انسانوں کو آخرت میں توبہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس کے بعد وہاں ایک شہید آ جاتا ہے اور پھر وہ اپنی کہانی سنانے لگتا ہے اس کے ساتھ ہی دوسرے چپٹر کا دوسرا حصہ ختم ہو جاتا ہے اب تیسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے جس کا ٹائٹل ہے عالمِ مثال میں پاک روحوں کی دلچسپ گفتگو اس حصے کی پہلی کہانی ہے ایک خادمِ خلق کی کہانی جسے وہ اپنی زبانی سناتا ہے خادمِ خلق کہتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک پچیس سالہ امیر کبیر نوجوان ہوتا ہے جو ہر طرح سے لائف کو انجوائے کرنے پر یقین رکھتا ہے ایک دن وہ برسات کے موسم میں اپنے دریا کے کنارے والے گھر میں اپنی روٹین کے مطابق پارٹی کر رہا ہوتا ہے تو موسم زبردست ہو جاتا ہے اس لئے وہ موسم انجوائے کرنے کے لئے چھت پر چلا جاتا ہے چھت سے نیچے بہتے دریا میں دیکھتے ہوئے اسے لوگوں سے بھری ایک کشتی نظر آتی ہے جو بھمر میں پھنسی ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے اسی پریشانی میں وہ لوگوں کو بچانے کے لئے دریا میں کود جاتا ہے اور اسے بچانے کے لئے اس کا ایک ملازم بھی اس کے پیچھے کود جاتا ہے وہ دونوں کچھ لوگوں کو بچا لیتے ہیں اس کا ملازم بھی دریا سے نکل جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن وہ خود دریا میں ڈوب جاتا ہے اور پہ ہوش ہو جاتا ہے لیکن پھر جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک گرین لباس والے ناخدا کی کشتی میں سوار پاتا ہے جو اسے جنت لے جاتا ہے کہانی ختم ہو چکی ہوتی ہے ہیرو اپنے ساتھی فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوگا وہ اسے کہتا ہے کہ اب ہی تمہارے پاس تھوڑا فری ٹائم ہے سو نیک لوگوں کی کہانیاں سنو اس کے بعد ہیرو اگلی کہانی سننے بیٹھ جاتا ہے جس کا ٹائٹل ہے مولم کی کہانی جس سے وہ مولم یا مولوی اپنی زبانی سنانے لگتا ہے اور ہیرو سننے لگتا ہے مولوی اپنی کہانی شروع کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ ہندوستان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا والدین نے اعلیٰ تعلیم دلوائی اور میں ایم اے کے امتحان میں فرسٹ آیا چونکہ اس وقت ملک میں تعلیم کی کمی تھی اس لئے مجھے ہر طرف سے ملازمت کے پیغام آئے اس زمانے میں دو ہزار مہانہ تنخواہ پر جواب کی آفر آئی والدین بے حد خوش ہوئے لیکن انہی دنوں ملک میں تاؤن کی وباپورٹ پڑی جس سے والدین کا انتقال ہو گیا اور وہ اس پر بہت غمزدہ ہوا خیر جب وقت کے ساتھ مولوی کا دکھ کچھ کم ہوا تو اس نے خدا کی مخلوق کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا اور گاؤں کے باہر مسجد میں مدرسہ کھول لیا وہیں ایک شخص نے اسے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کی پیشکش کر دی جسے اس نے قبول کر لیا اور اس طرح مولوی کی چٹ مگنی اور پٹ بے آ ہو گیا لیکن بیوی اسے انتہائی سخت مزاج ملی جو کوئی کام نہ کرتی اور سارا کام شوہر سے کرواتی شوہر چپ چاپ سارا کام کر دیتا تاکہ بیوی کے شور کرنے پر گھر میں تماشا نہ لگے اسی طوران ایک مرتبہ مسٹر مولوی بیمار پڑ گئے لیکن بیوی کو ان کی حالت پر کوئی رحم نہ آیا بلکہ بیوی نے ایسی حالت میں بھی اسی سے آٹا پسوا کر روٹی بنوا کر کھائی خیر پھر وہ ٹھیک ہو کر اپنا کام کرنے لگا پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ نیا نیا پاس ہوا تھا تو اسے بہت اچھی جابز کی آفرز ہو رہی تھی اس وقت اس کی رشتدار اس سے بہت جلتے تھے لیکن جب اس نے مدرسہ کھول لیا تو رشتداروں نے جلنا چھوڑ دیا اب مولوی نے اپنی مسجد کے اردگیت پڑے کڑے کے ڈھیر اٹھا کر مسجد کو صاف ستھرا بنانا شروع کر دیا اس میں پھول پودے ہو گئے جو بھی مسافر آتا وہ وہاں آ کر آرام کر لیتا ایک دن ایک مسافر مسجد میں آ گیا اور اس نے مولوی سے پانی مانگا مسجد کے قریب کنواں نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں سے ٹھنڈا پانی مانگوایا گیا جس میں دیر لگ گئی اور اسے مسافر کو تکلیف ہوئی اس پر مسافر نے سوچا کہ باقی لوگوں کو بھی یہ تکلیف ہوتی ہوگی اس لیے اس نے قنواں خودوانے کے لیے مولوی کو پیسے دیئے اور چلا گیا مولوی صاحب نے ان پیسوں سے قنواں خودوایا اور علاقے کو سہراب کر دیا جس سے اس علاقے کے حسن میں مزید نکھارا آ گیا ایک دفعہ یوں ہوا کہ وہی شخص واپس آ گیا اور مولوی صاحب کے ساتھ ہی رہنے کا فیصل آ گیا دونوں نے نہ صرف زمین پر محنت کی بلکہ بچوں کو بھی پڑھایا بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو انہوں نے مزید استاد رکھ لیے جب گاؤں کے بڑوں نے مولوی اور اس کے دوست کی محنت کو رنگ لاتے دیکھا تو اسے اور رنگ دینے کی کوشش کی ان سے پیسے کا حساب مانگا کیونکہ مولوی اور اس کے دوست کا حساب کتاب کلیر تھا تو انہوں نے پنچائت کے سامنے پیش کر دیا لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ پیسے کا حساب کتاب کسی اور شخص کے پاس رہے گا مولوی صاحب نے کوئی اعتراض نہ کیا لیکن اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ باغ سوک گیا کاشت میں کمی آ گئی اور اساتذہ کی تنخواہیں سر پر چڑ گئی خیر پنچائت کو شرمندگی کے ساتھ اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا اور مسجد مدرسے کا حساب کتاب ایک مرتبہ پھر مولوی صاحب کے پاس آ گیا سب کچھ پہلے کی طرح زبردست ہو گیا اب مولوی صاحب نے اپنے کام کو کچھ اور وسط دی اور اور لوگوں کو بھی صفائص اترائی کی اہمیت بتائی دوسری چانب مولوی صاحب کا اپنا بیٹا بھی تھا جو اب جوان ہو چکا تھا اس کی شادی ہوئی تو بہو گھر میں آ گئی چونکہ مولوی صاحب کی بیوی مزاج کی تیز تھی لہٰذا ساز بہو میں ایک دن تیز کلامی ہوئی جس کے بعد بیٹا الگ ہو گیا کچھ عرصے کے بعد مولوی صاحب کی بیوی بھی بیٹے کے پاس چلی گئی اور وہاں جا کر وہ ہر وقت بیٹے کا سایا بنی رہتی بیٹے نے یہ ساری صورتحال باپ کو بتائی تو وہ بیچارہ بھاگا بھاگا گیا اور بیوی کو واپس لے کر آیا اس واقعے کا اثر یہ ہوا کہ مولوی صاحب کی بیوی اچانک اچھی ہو گئی اور ان سے معافی مانگی اس کے بعد دونوں میان بیوی مل جل کر عوام کے خدمت کرنے لگے دونوں نے صفائی کی اہمیت کو اجاگر کیا اس سے سارا علاقہ صاف ستھرا ہو گیا جس علاقے میں لوگ ایک دوسری کی تعریف کرنا گناہ سمجھتے تھے وہاں اب سب لوگ مولوی صاحب کی تعریف کرنے لگے پھر ایک دن مولوی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں لگنے لگا کہ دنیا کو خداحافظ کہنے کا وقت آن پہنچا ہے پر انہیں اس بات پر کوئی افسوس نہیں تھا سو جب انہوں نے بیچینی سے کروٹ لی اور اس کے بعد دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھا تو اپنے آپ کو دوسری جہان میں پایا جہاں کئی فرشتے ان کے استقبال کے لیے پھولوں کے ہار لیے کھڑے تھے لیکن دوسری طرف ہیرو یہ کہانی سن کر اپنی حالت پر پریشان ہوتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ وہاں کچھ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ ان کی کہانیاں سننے لگتا ہے اسی کے ساتھ یہ کہانی بھی ختم ہو جاتی ہے اب اگلی کہانی شروع ہوتی ہے جس کا ٹائٹل ہے ایک ہندو لڑکی کی کہانی اب ہیرو جو ہے وہ ان خواتین کے پاس چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی دنیاوی زندگی کی داستان سنانے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ دنیا میں میں تھوڑی بہت پڑی لکھی تھی پر اس کی شادی ہو گئی اس کا شوہر بے حد ہینڈسم اور امیر تھا لیکن کنجوس بہت تھا سوسر بڑھا تھا اور ساس جوان تھی اور روایتی قسم کی ظالم عورت تھی لیکن لاجونتی اپنے پتی کی وجہ سے اس گھر میں خوش تھی پر ایک دن ماں کے تانوں سے تنگ آ کر اس کا شوہر کمانے کے لیے لکھتا ہے لیکن پھر وہ بھی بند کر دیتا ہے اب وہ اکیلی سارا دن یا تو کام کرتی رہتی ہے یا ساس کے مار کھاتی رہتی اور اکثر ساس اسے صلاواتیں سناتی ہیں جن میں سے ایک کا ذکر کتاب میں بھی ہے اور وہ ہے خسم خانی ڈائن زیادہ در پنجابی بچوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کا مطلب کیا ہے اب یہ اتنے کوئی مطلب کی بات نہیں ہے تو چلیں پھر آگے چلتے ہیں آگے وہ بتاتی ہے کہ ایک دن ایک فقیر آ جاتا ہے جو بڑی ہی دکھ بھری آواز میں گانا گا کر بھیک مانگتا ہے اب لاج ونتی جو ہے وہ گانا سن کر دکھی ہو جاتی ہے اور اپنے میاں کی یاد میں روتی ہے جب وہ جانے لگتا ہے تو وہ اسے تھوڑا سا آٹا دینے چلی جاتی یہ منظر ساس بیٹھی دیکھ رہی ہوتی ہے دور سے ہی چلا کر کہتی ہاں لٹا دو گھر تم اس پر لاج ونتی ساس کو کہتی ہے ماتہ رانی رہم کرو پر ساس کا پارا آسمان پر چڑ جاتا ہے اور ساس صاحبہ بہو کی لاتوں اور گھونسوں سے خوب دھولائی کرتی اور اسے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیتی لاج ونتی بہت دکھی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس کے پتی کو اسے چھوڑ کر گئے دس برس ہو گئے ہیں ماں باپ کو مرے بھی پانچ سال ہو گئے ہیں بہن بھائی ہے کوئی نہیں تو کیا فائدہ اتنے جوتے کھا کر دو وقت کی روٹی کھانے کا یہ تو کہیں اور محنت مزدوری کر کے بھی کھائی جا سکتی ہے لہٰذا وہ رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور اپنے سر کے بال کار دیتی ہے یعنی وہ لڑکوں کی لکھ کے لیے ایسا کرتی ہے اور اپنے پتی کا پرانا سا سوٹ پہن کر لڑکے کے بھیس میں گھر سے نکل جاتی ہے رات کو اسے جنگل میں خوف آتا ہے لیکن وہ چلتی رہتی ہے اور ایک حکیم کے پاس پہنچ جاتی ہے جسے گھر کے کام کے لیے ایک موکر کی ضرورت ہوتی ہے حکیم صاحب اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں حکیم صاحب کی دھرم پتنی بہت ہی اچھی خاتون ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ اپنے بچوں کی طرح پیش آتی ہیں بچے بھی اسے بہت تیار کرتے ہیں اور اپنا بھائی بنا لیتے ہیں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے پورا گھر سمبال لیتی ہے لیکن حکیم صاحب کی بیوی کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے جس پر لاجونتی بہت ڈرتی ہے لیکن حکیم صاحب کی دھرم پتنی اسے کچھ نہیں کہتی اس کی کہانی سنتی ہے اور اسے دلاسہ دیتی ہے اور اسے اپنی بیٹی بنا لیتی کیونکہ حکیم صاحب کی اپنی کوئی بیٹی نہیں ہوتی ماتا جی یعنی حکیم صاحب کی پتنی اسے مشورہ دیتی ہے کہ وہ اپنے پتا جی یعنی حکیم صاحب سے وید یعنی حکمت سیکھے لاجونتی مان جاتی ہے اور حکیم صاحب اسے اپنی شاگرد بنا لیتے ہیں وہ بہت دل لگا کر وید سیکھتی ہے اور پھر وہ خواتین کا علاج کرنے لگتی ہے وقت گزرتا رہتا ہے پھر ایسا ہوتا ہے کہ حکیم صاحب بیمار رہنے لگتے ہیں ایک دن وہ لاجونتی کو بلا کر کہتے ہیں کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے میں نے جتنا پیسہ کمایا ہے وہ تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لئے کافی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر غریبوں کے مفت علاج کے لئے کچھ سربند کرو اس کے بعد حکیم صاحب کی وفات ہو جاتی ہے اب لاجونتی بہت مشہور ہو جاتی ہے راجے اور رانیا تک اس سے علاج کروانے لگتے ہیں اس سے جو بھی وہ پیسہ کماتی ہے اس سے ایک اسپتال بناتی ہے اور ساتھ میں لڑکیوں کے سیکھنے کے لئے ایک ادارہ بھی بناتی ہے جس میں دور دور سے لڑکیاں حکمت سیکھنے کے لئے آتی ہیں ایٹی فائیوئرز کی ایج میں وہ ایک پانچ سو بستر کا اسپتال بنا چکی ہوتی ہے جس میں سو عورتیں مستقل ملازم ہوتی ہیں پانچ سو لڑکیاں اس کے ایک قسم کے میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہیں سارے شہر کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں وہ اپنے اسپتال کا نام اپنے گمشدہ شوہر کے نام پر رکھتی ہے جو اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور کبھی واپس نہیں آیا تھا لیکن وہ اس کی یاد میں آخری دم تک سنگھار کرتی ہے یہاں یہ بتا دوں کہ ہماری ہندو بہنیں جب تک سہاگن رہتی ہیں تو وہ ایک خاص سٹائل میں روز ضرور تیار ہوتی ہیں جس میں مانگ میں سندھور ضرور لگایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ لاجونتی جی بھی اسی طرح کی تیار ہوتی ہوں گی خیر پھر ایک دن شہر میں حیزے کی وبا پھوٹ پڑتی ہے لاجونتی اپنے تینوں بھائیوں کے ساتھ دن رات لوگوں کا علاج کرتی ہے اسی دوران اس کے ایک بھائی کی موت ہو جاتی ہے لیکن وہ تینوں بہن بھائی اپنے آنسو پہنچ کر عوام کی خدمت میں لگے رہتے ہیں لیکن پھر اسے خود بھی حیزہ ہو جاتا ہے اور اسی سے اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے آخر میں وہ کہتی ہے کہ عشور کا دھنے بات کرتے کرتے میری جان نکل گئی اور میں یہاں آن پہنچی اس کی کہانی سننے کے بعد سبھی خوش ہوتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں جن میں ایک ہیرو بھی ہوتا ہے اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے اچھا آپ نے یہاں ایک بات نوٹس کی کہ چودری صاحب کی کہانی میں جنت صرف مسلمس کے لئے مخصص نہیں ہے جس طرح عام طور پر ہمارے مذہبی رہنما بتاتے ہیں بلکہ چودری صاحب کی جنت میں ہر نیک انسان داخل ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ چاہے کچھ بھی ہو اب دوسری عورت اپنی کہانی شروع کرتی ہے اس کی کہانی کا ٹائٹل ہے مراکش کی ایک عورت کی کہانی اس کہانی میں کہانی سنانے والی اپنا نام نہیں بتاتی بلکہ صرف یہ بتاتی ہے کہ وہ مراکش کی رہنے والی تھی اس کی پیدائش ایک غریب گھرانے میں ہوئی اور اس نے مکتب سے تعلیم حاصل کی تھی جب اس نے مراکش کو غلامی میں دیکھا تو اسے اچھا نہ لگا آگے وہ بتاتی ہے کہ اس کے ایک ہینڈسم آدمی کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے جو عسکری تربیت حاصل کرنے کے لئے کسے غیر ملکی فوج میں ملازمت کر لیتا ہے جبکہ وہ خود جنگ کے دوران زخمیوں کی مرہم پٹی کے طریقے سیکھتی اور لوگوں کو آزادی کی برکات سمجھاتی ہے اس کے پانچ بچے ہوتے ہیں جن میں دو لڑکیاں اور تین لڑکے ہوتے ہیں چونکہ اس کا شوہر بھی غریب آدمی ہوتا ہے اور اس کی تنخواہ بھی کم ہوتی ہے ایسے میں وہ گھر چلانے کے لئے خود محنت مزدوری بھی کرتی ہے اور اپنا مقصد یعنی آزادی کے حصول کے لئے جدو جہد بھی جاری رکھتی ہے پھر وہ بتاتی ہے کہ اس کی اس جدو جہد کی امیر لوگ مخالفت کرتے ہیں مذہبی لوگ عجیب حجتیں کرتے ہیں صوفیہ سن کر کان لپیٹ کر نکل لیتے ہیں یہ صرف غریب لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس کی بات سنتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ وہ بیچاری جو کم مہینوں میں کرتی مذہبی لوگ عوام کو جنت کا لالچ دے کر اس سے منٹوں میں غارت کر دیتے ہیں ایسے ہی وقت گزرتا رہا اس کی بڑی بیٹی زبردست تقریر کرنے لگی اس کا انداز ایسا تھا کہ لوگ اس کی بات سنتے تھے لیکن وہ انتھک محنت کا کہتی تھی جبکہ اس کے مقابلے میں ملہ زبانی عبادت سے خیال یہ خیال میں عوام کو تھنڈی جنت کے سائے میں ہوروں کے پہلو میں پہنچا دیتے تھے پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن اس کا شوہر واپس آ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم نے زبانی کلامی تو لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کر لی اب ہم عملی ایک قدم اٹھائیں گے پھر وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آج ہم ان لوگوں سے ملیں گے جو آزادی کی جنگ لڑنے میں ہمارا ساتھ دیں گے تم کھانا تیار کر لینا اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے شام کو مراکشی عورت کا شوہر اپنے ساتھ دو عربوں کو لے کر آتا ہے جن میں سے ایک جوان ہوتا ہے اور ایک بوڑھا بوڑھا آدمی کھانا کھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ ساری زندگی آزادی کا خواب دیکھتا رہا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جنگ کے لیے پیسے کی بڑی اشد ضرورت ہوتی اسی لیے اس نے زندگی بھر دولت کمائی ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس ایک کوٹھی ہے جس میں لگ بھگ سات کروڑ کا جنگی ساز و سمان موجود ہے اور اس کے پاس اتنا ہی پیسہ نق بھی موجود ہے پھر وہ مل کر جنگ کی پلاننگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ فرانس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جنگ شروع ہوتی ہے وہ سب بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں مراکشی عورت کا شوہر اور تین بچے اسی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں اور وہ جوان عرب جس کا نام عبدالکریم ہوتا ہے وہ گریفتار ہو جاتے ہیں اور آخر میں مراکشی عورت خود بھی زخموں گتاب نہ لاتے ہوئے مر جاتی ہے اس کی بہادری کی کہانی سن کر سب لوگ اش اش کر اٹھتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ کہانی بھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اس کے بعد اگلی کہانی شروع ہوتی ہے جس کا ٹائٹل ہے ایک پنجابی زمیدار کی کہانی ہیرو کہتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کی کہانیاں سن کر انچی آواز میں رونا چاہتا ہے لیکن تب ہی ایک ہنچ بیکڈ فرشتہ آ کر اس کی توجہ ایک گروپ کی طرف کر آتا ہے اور اسے ان کی کہانی سننے کے لیے کہتا ہے جس پر وہ ان کی طرف چل پڑتے ہیں جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک بڑھے شخص کو کسی جوان آدمی کی طرح موچوں کو بل دیئے بیٹھا دیکھتے ہیں اس کے آس پاس کچھ مدراسی اور بنگالی بھی ہوتے ہیں ہیرو ابھی اس سے یہ پوچھنے ہی والا ہوتا ہے کہ بھائی کون ہو کہاں سے ہو لیکن اس سے پہلے ہی وہ بڑھا آدمی خود ہی اپنا تاروش شروع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں جہاں پانچ دریاں بہتے ہیں اور حسن کی دیویاں یہاں وہاں گھومتے پھرتی ہیں اس کے بعد وہ اپنی کہانی کو کیٹگریز میں سنانا شروع کرتے ہیں اس کی پہلی کہانی کا ٹائٹل ہوتا ہے کرز اس کہانی میں وہ بتاتا ہے کہ وہ دنیا میں فوج کا ایک ملازم ہوتا ہے اس کی تنخواہ کمی ہوتی ہے اس کے کوئی جمع پونچی نہیں ہوتی پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دو سال کے چھٹی لے کر اپنے گھر آتا ہے اور اس دوران اس کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اب وہ بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں برادری میں ناکنچی رکھنے کے لئے پانچ سو روپے ادھار لے کر زبد دست پارٹی کرتا ہے اس کے فوراں بعد اس کا باپ بیمار پڑ جاتا ہے ماں بوڑی ہوتی ہے ان کے خدمت کے لئے پیسے نہیں ہوتے وہ لوگوں سے ادھار مانگتا ہے پر کوئی اس ادھار نہیں دیتا تنگ آ کر زمین رہن رکھ کر کرز لیتا ہے اور والدین کی خدمت کرتا ہے لیکن اس کا والد فوت ہو جاتا ہے اب برادری میں ناکنچی رکھنے کے لئے مزید کرز لینے کی سوچتا ہے پر کوئی اسے کرز نہیں دیتا لہٰذا وہ مہاجن کے پیر پکڑتا ہے لیکن وہ اسے ایک ہزار کرز دے کر پندرہ سو لکھتا ہے اب وہ یہ سوچ کر پورا ہزار خرچ کر دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹے کی پیدائش پر پانچ سو خرچ کی اور اب باپ کی موت پر ہزار کیوں خرچ نہیں کرتا اب یہ کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے تو اس کی ماں مر جاتی ہے اب وہ یہ سوچ کر ایک ہزار کرز لیتا ہے اور دو ہزار لکھواتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ والد کی موت پر ہزار خرچ کی اور ماں کی وفات پر باپ کے برابر خرچہ کیوں نہیں کیا خیر اس کے بعد پانچ سو ہزار کا مکروز ہو کر وہ واپس اپنی نوکری پر جاتا ہے وہاں بھی اسے اتنی کم تنخواہ ملتی ہے کہ گھر کا خرچ مشکل سے چلتا ہے ایسے میں کرزہ کہاں ستا آتا مہاجن اسے نوٹس پر نوٹس بھیجتا ہے وہ اس کے نوٹسز کبھی کوئی جواب نہیں دیتا مہاجن اس پر مقدمہ کر دیتا ہے جو اس کے خلاف ڈکری ہو جاتے ہیں جب وہ ملازمت سے چھٹی لے کر واپس آتا ہے تو دھر لیا جاتا ہے جب اس کے افسروں کو اس کے کارنامے کی اطلاع ملتی ہے تو اسے نوکری سے بھی نکال دیا جاتا ہے نوبت فاکو تک پہن جاتی ہے پھر ایک صبح وہ اپنے مزارے کے گھر جاتا ہے اور اس سے معاہدہ کرتا ہے کہ بیل تمہارے زمین میری اور کاشت آدھیہ دے اس کا مزارہ مان جاتا ہے اور اسے چھ ماہ کے لئے غلہ ادھار دے دیتا ہے اسی کے ساتھ یہ حصہ ختم ہو جاتا ہے اب اگلا حصہ شروع ہوتا ہے جس کا ٹائٹل ہے غیر شرعی پردہ اس حصے میں پنجابی زمیدار صبح صویرے کھیتوں میں کام کرنے کے لئے چلا جاتا ہے دن چڑھتے ہی اس کے ساتھ کام کرنے والے مزارے کی بیوی اپنے شوہر کے لئے کھانا لے آتی ہے زمیدار کو بھی خوب بھوک لگی ہوتی ہے مزارہ اسے کھانے کے لئے کہتا بھی ہے لیکن وہ انکار کر دیتا ہے اب وہ مسلسل ہکا پیتا رہتا ہے لیکن بھوک سے برا حال ہو جاتا ہے کوئی کھانا لے کر ہی نہیں آتا خیر کافی دن چڑھے پڑوسیوں کا ایک بچہ اس کے لئے کھانا لے کر آتا ہے وہ بیوی کو دل ہی دل میں ہزاروں گالیاں دیتا ہے اور کھانا کھا لیتا ہے دوپہر کو بھی اس کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے گھر سے کھانا ہی نہیں آتا گھر جاتے ہی وہ اپنی بیوی کو خوب پھنڈل گاتے ہیں کہ اس نے کھانا ٹائم پر کیوں نہیں بھیجا وہ بیچاری رو دھوکے اسے بتاتی ہے کہ کوئی ہوتا تو اس کے ہاتھ میں کھانا بھیجتی کیونکہ وہ خود زمیدار کی بیوی ہوتی ہے اور اس لئے وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ برادری میں ناکڑتی ہے بیچارہ آخر کار اپنے بچے کو سکول سے اٹھا لیتا ہے تاکہ کھیت میں کھانا پہنچائے ادھر کھیت میں اس کا مزارہ اور اس کی بیوی دونوں کام کرتے ہیں اسے اکیلے کو سب کرنا پڑتا ہے اس نے کچھ بھی ڈھنگ سے نہیں کر پاتا اور اسے منافق بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے اوپر سے اس کا بچہ بیمار پڑ جاتا ہے گھر میں موجود غلہ بیچ کر بچے کی دوائی لیتا ہے لیکن اس کے بعد گھر میں فاکش شروع ہو جاتے ہیں اب اسے وہی پانچ سو یاد آتے ہیں جو بچے کی پیدائش پر خرچ کی ہوتے ہیں لیکن اب پشتانس کچھ نہیں ہوتا اس دوران ایک عورت اس کی بیوی سے کہتی ہے کہ وہ کسی کے گھر کام کرتی ہے اسے چھٹی پر جانا ہے اور اگر وہ اس کی جگہ کام کر رہا ہے تو وہ اپنے حصے کے پانچ روپے اسے دے دے گی زمیدار کی بیوی مان جاتی ہے اور پیسے لے لیتی ہے جب شوہر آتا ہے تو اسے بتاتی ہے کہ میں نے پیسے لے لی ہیں اگر تم کہو تو میں کام پر جاؤں اگر نہیں تو پیسے واپس کر دوں اس کے ساتھی یہ حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے اب اگلا حصہ بے ایمانی کے ٹائٹل سے شروع ہوتا ہے اس حصے میں زمیدار بیوی سے وہ پانچ روپے تو لے لیتا ہے لیکن بیوی کو کام پر نہیں بھیجتا جب وہ عورت واپس آ کر اپنے پیسے مانگتی ہے تو زمیدار صاف مکر جاتا ہے اور کہتا ہے کون سے پانچ روپے اس پر اس کی ہمسائی کہتی ہے کسی نے سچی کہا ہے غریب کا کوئی ایمان نہیں ہوتا اس سے یہ بات سن کر بے حد دکھ ہوتا ہے پر وہ مجبور ہوتا ہے اور برادری کی خاطر بے ایمانی تک کر جاتا ہے اس کے بعد اگلا حصہ رسمی بردہ شروع ہوتا ہے اس حصے میں وہ معاملات کا جائزہ لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ ایسی برادری کا کیا کرے جس کی وجہ سے وہ پیسے پیسے کے لیے محتاج ہو گیا یہاں تک کہ خیانت تک کر دی خیر آخر میں وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ غربت اور مذہب ساتھ ساتھ نہیں جل سکتے وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے جیسے غریب کو زندہ رہنا ہے تو یہ پردے وردے کی رسمیں ترک کرنا ہوگی بیوی کو بھی اپنے ارادے کے بارے میں بتاتا ہے اور آخر کار بیوی بیچاری اس کے لیے کھیتوں میں کھانا لانے لگتی ہے اس کے بعد اگلا حصہ بائیکارٹ شروع ہوتا ہے اس حصے میں جب اس کی برادری کو پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کا پردہ ختم کرا دیا ہے تو لوگ اس کا بائیکارٹ کر دیتے ہیں وہ اس بات کتنا سیریس نہیں لیتا اور برادری کو اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے گھر کے حال پر فوکس کرتا ہے اب اگلا حصہ شروع ہوتا ہے جس کا ٹائٹل ہے ہکہ اس حصے میں وہ بتاتا ہے کہ اپنی برادری میں تو وہ اور اس کی بیوی اچھوٹ بن چکے ہوتے ہیں لہٰذا وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ اچھی فصل کاشت کرنے والے زمیداروں سے کچھ سبق لیے جائیں ایک دن وہ سکھ جاتوں کے ایک گاؤں جاتا ہے جن کے کھیت زبردست ہوتے ہیں جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے ایک بڑھا کسان فارغ وقت میں جانوروں کے لیے رسیاں تیار کر رہا ہوتا ہے وہ زمیدار کو ویلکم کرتا ہے پر ساتھ ہی کہتا ہے بھائی اپنے پسٹول کی نال پرے رکھو دراصل وہ پنجابی زمیدار کے ہکے کی نال کو پسٹول کی نال کہتا ہے اب وہ زمیدار کو بتاتا ہے کہ میاں صاحب آپ کی زمیداری کو تین چیزوں نے برباد کر کے رکھاوا ہے پہلی چیز زمین کو خود کاشت نہ کرنا بلکہ دوسروں سے کروانا دوسرا بیوی کو پردے میں بٹھانا اور تیسرا کھیتوں میں ہکا پینا ان سب سے جان چھڑاؤ اب ہوتا یہ ہے کہ کسان اور اس کی بیوی بھی نارمل لوگوں کی طرح اپنے کھیتوں میں خود کام کرنے لگتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ایک دن زمیدار اور اس کی بیوی اپنے کارن فارمز میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے بیوی اس کے مقابلے میں وزن میں کم کارنز اٹھاتی ہے لیکن وہ رکتی نہیں مسلسل کام کرتی رہتی ہے لیکن زمیدار خود چار مرتبہ ہکا پینے بیٹھ جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخر میں بیوی کی اکٹھی کی ہوئی مکعی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کم اس دن سے زمیدار ہکے پر ہمیشہ کیلئے لانت بھیج دیتا ہے اب ان کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے گھر میں بہت خوشحالی آ جاتی ہے لیکن اس سے وہی عورت یاد آتی ہے جس کے پانچ روپے اس نے بے ایمانی سے کھائے ہوتے ہیں اب وہ عورت بڑی ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے پانچ روپے کی بجائے پچاس روپے دے کر اس سے معافی مانگتا ہے وہ اپنا خوبصورت گھر بناتا ہے اور اسے ایسے لگتا ہے جیسے دنیا میں زندگی جنت ہو گئی ہو اسے کے ساتھ یہ حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے اب آخری حصہ غریب نوازی شروع ہوتا ہے اس حصے میں زمیدار اپنی برادری کے ایک اپنے ہی جیسے شخص کے گھر جاتا ہے جو اسی کی طرح برادری کی چکر میں اپنا گھر برباد کر چکا ہوتا ہے زمیدار اس کے گھر میں سال بھر کا راشن ڈالتا ہے اسے دو سو روپے نک دیتا ہے تاکہ وہ بیل خرید کر اپنے کھیتوں میں کام کر سکے اسے اس شخص کی آنکھیں کھل جاتی ہیں پر وہ بھی بیوی اور بیٹے کے پردے کی وجہ سے گھبراتا ہے لیکن زمیدار اسے سمجھاتا ہے کہ یہ پردہ وردہ امیر لوگوں کے چونچلے ہیں چھوڑے پرے اور اپنی زندگی بناو وہ زمیدار کی بات سمجھ جاتا ہے پھر اس کا بھی سارا خاندان کام کرنے لگتا ہے اور خوشحال ہو جاتا ہے زمیدار اپنی بیٹے کی شادی اسی آدمی کی بیٹی سے کرا دیتا ہے اس کے بیٹے کے گھر دو بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ خود لوگوں کو ادھار پیسے دیتا ہے لوگوں کو روزگار پر لگاتا ہے اس کے بیٹے کی دونوں بیٹیاں ڈاکٹر بن جاتی ہیں بیٹا پروفیسر بن جاتا ہے چھوٹی پوتی دادا کی خواہش پر لوگوں کا مفت علاج کرنے لگتی ہے کہانی کا ہیرو اس عمل پر پنجابی زمیدار کی تعریف کرتا ہے اور اپنے رشوت لے کر معصوم لڑکے کو پھانسی چڑھانے کے کسی کو یاد کرتا ہے اسی کے ساتھ وہاں گھڑیال بجنے لگتے ہیں اور وہ ایک گروہ کے ساتھ چل پڑتا ہے اسی کے ساتھ دوسرا چپٹر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے امید کرتی ہوں آپ نے زندگی کے دوسرے چپٹر کو بھی پہلے چپٹر کی طرح خوب انجوائے کیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر اور کومنٹ کر دیا کریں اتنی محنت کے لئے اتنا تو بنتا ہی ہے اور ہاں اگر آپ ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سکرین پر نظر آنے والے ای میل آئی ڈی پر مجھے ای میل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لگیٹر لاؤ فورم کو فیس بک اور انسٹیگرام پر فالو کر کے اپنا سوال ان باکس بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت جلد ہی ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے با بائی